بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ ساتھ زبادست ویکنسی شیئر کرنے والا ہوں پاک آرمی میں کافی زرہ تدار میں دوستو ویکنسیز رہی ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ ویکنسیز ہیں پورے پاکستان سے مرد اور خواتین اپلائے کر سکتی ہیں کس پوز پر ہیں کیا کوالفکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو پاکستان آرمی میں ویکنسیز آئی ہیں تین ایڈورٹائزمنٹ ہے تینوں میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو گورنمنٹ آرگنزیشن اس میں سب سے پہلی پوست ہے لائبریری کلرک کی پانچ میں اس کے لئے کہ یہ جاب ہے میٹرک بیس پہ ہے ساتھ انہیں ٹیپنگ سپیڈ مانگیے تیس الفاظ ایک منٹ میں اس میں دوستو ڈسٹک راولپنڈی کے دو بیسہ رکھنے والوں میڈوار اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوست ہے سکیوٹی گارڈ کی پانچ میں سکیل ہے میٹرک بیس پہ ہے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے ٹوٹل اس کی بارہ ویکنسیز ہیں اس اگلی پوست ہے فی میل سکیوٹی گارڈ پانچ میں سکیل ہے میڈل بیس پہ ہے تجربہ رکھنے والوں کو تردی دی جائے گی ایج کلیمٹ سیم اٹھانہ سے تیس سال تک دو ویکنسیز ہیں نیکس پوست ہے آپریٹر یا پھر جنریٹر کرین پانچ میں سکیل کی یہ جائب ہے میڈل بیس پہ ہے ساتھ تین سال کا ریلیونٹ جربہ ہونا چاہیے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے اس اگلی پوست ہے سیول ڈریور کی چوتھ سکیل کی یہ جائب ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو ڈریورنگ لیسنس ہونا چاہیے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے ٹوٹل اس کی آرٹھ ویکنسیز ہیں نیکس پوست ہے چوتھ سکیل کی یہ جائب ہے پرامی بیس پہ ہے ڈریورنگ لیسنس ہونا چاہیے اور ٹریفک اور رولز کو فالو کرتا ہو اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کلیمٹ ہے ٹوٹل اس کی دو ویکنسیز ہیں اس اگلی پوست ہے نائب کاسر کی پہلا سکیل ہے پرامی بیس پہ ہے اٹھانہ سے تیا سال تک کی ایٹھ کی لیمٹ ہے توٹال اس کی سولنو کے انسیر ہے سیکرن بار دوستو قوٹ پہلا سکیل ہے پریемся پہے ہیں اےچ کلیمٹ سیم ہے توٹال اس کی پچیسو کے انسیر ہے لاظٹ بار دوستو چوکی دار پہلا سکیل ہے پریемся پہے ہیں 18 سے 30 سال تک کی ایٹھ کی لیمٹ ہے دوستو ان تمام پاتنسیر میں آپ لوگوں کا دومی سیل ڈسٹرک راوال پندے کہنے چاہیے آپ لوگ جن لوگوں کا دومی سیل راول پینڈی کا بن ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تمام اکینسیز میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں گورنمنٹ ادارے میں کام کرنے والے امیدوار اپنے ادارے کے طرح اپلائے کریں آپ لوگوں نے اپلیکیشن کے ساتھ شنکتی کار کی کاپی اور قدر پاسپورٹ سائی تصاویر اور اپنے باقی تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹ تصدیق شدہ لگا کے ڈومی سیل کی کوپی لگا کے آپ لوگوں نے پوشٹ بوکس نمبر ساتھ سو پچاس جی پیو راول پینڈی اس ایڈریٹس پہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن سینڈ کرنی ہے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ دس ستمبر دو ہزار بیس ہے اس کے لئے دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انٹرویو کے وقت آپ لوگوں نے اپنے اروجیلین شنکتی کار اور اروجیلین ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے ہیں مزید دوستو یہاں پہ نیچے اپلیکیشن فارم دیا گیا ہے آپ لوگوں نے اس کا پرینٹ آر نکال لے نے اس کو مکمل فلپ کر کے ساتھ آپ لوگوں نے ریلیونٹ ڈاکومنٹس لگا کے بائی پوس پنچانی ہے نیکسٹ ایڈویٹیزمنٹ ہے دوستو سی او ڈی راول پینڈی پاک آرمی کے ڈپارٹمنٹ ہے دوستو یہ اس میں سب سے پہلی پوس ہے یو ڈی سی کی گیارنویں اس کے لئے کی یہ جاب ہے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے جبکہ ایکس سرویسمن کے لئے پنتالیس سال تک وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ڈومیس ایج ڈسٹرک بلکستان کا ڈومیس ایج رکھنے والے میڈوار اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی قابلت ایف اے اور ساتھ ٹیپنگ سپیڈ مانگی انہوں تیس الفاظ ایک منٹ میں نیکس پوز سے سٹور مین ساتھ میں اس کے لئے کی یہ جاب ہے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے جبکہ ایکس سرویسمن کے لئے پنتالیس سال تک ٹوٹل اس کی دو وکینسید ہیں سندہی اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک بیس پہ ہیں کمپیٹر جاننے والے کو تردی دی جائے گی سیکنڈ لاز پہ دوستو فائر مین دوسرا سکیل ہے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے اور جبکہ ایکس سرویسمن کے لئے پنتالیس سال تک ٹوٹل اس کی چار وکینسید ہیں مقامی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک بیس پہ ہیں یعنی کہ جن لوگوں کا دومیس ہے راولپنڈی کا بنہ ہے وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں متعلقہ شعبہ میں تجربہ لازمی ہے اور ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازمی ہے لاز پہ دوسرا یو ایس ایم پہلا سکیل ہے اٹھانہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے جبکہ ایس سرویسمن کے لئے پنتالیس سال تک ٹوٹل اس کی چودہ وکینسید ہیں مقامی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پرائیمی بیس پہ ہے اور میک مانا امتحان پاس کرنا لازمی ہے ابتدائی جانچ پر تال کے بعد موضوع اور اہل امیدوار کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے لیڈا کارلیٹر جاری کیا جائے گا بھرتی ہونے کے بعد امیدوار کو پاکستان کسی بھی علاقے میں تحنات کیا جا سکتے ہیں کمانڈن سی او ڈی راول پنڈی اب میں آپ لوگوں کو اپلائے کرنے کے تکہ کار بجاتے تھا دوستو آپ لوگوں نے سادہ کاغر پر اپلیکشن لکھنی جس میں آپ لوگوں نے اپنا مکمل کوائف نام ولدیت تاریخ پدہش تعلیم مکمل پتہ ٹیلی فون نمبر اور اسامی کا نام درج ہو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے تعلیمی اصنار سٹیفکیٹ شنکتی کارڈ کی دو کاپی ہیں تصدیق شدہ اور دو حالیاں پاسپورٹ سائے تصاویر لگا کہ آپ لوگوں نے 15 days کے اندر آپ لوگوں نے بائپوس پنچانی ہے یعنی کہ ان مکنسل میں اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 5 ستمبر 2020 ہے آپ لوگوں نے بنا کمانڈن سی او ڈی راول پنڈی اس ایڈریس پر پنچانی ہے نام مکمل گھے تصدیق شدہ اور تاخیر سے مصول ہون میں درخواستوں کو زیرگور نہیں کیا جائے گا نیکسٹ ایڈویٹیزمنٹ دوستو پاک آرمی میں مکنسل ہیں مجاہد فورس میں شامل ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ سر انجام دیں دوستو اس میں پاکستان اور ازار کشمی اور گلگر پاکستان کے مرد شہری اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی پاکست ہے کلرک ریٹائیڈ فوجی کے لیے اس کے لیے تعلیمی کیابلیٹ انٹرنمیڈیٹ کم از کم سی گریڈ کے ساتھ یا پھر بی اے اور زفی ڈپلومہ ہولڈر کو ترجیح دی جائے گی ایج کی لیمٹ 45 سال نیکسٹ پوست ہے ڈرائیور ریٹائیڈ فوجی میڈل بیس پہ ہے 45 سال تک ایج کی لیمٹ ہے اور رینک اس کا سپاہی کا ہوگا رینک سپاہی لائنز نائک یا پھر نائک ڈرائیور تجربہ کم از کم کسی بھی فوجی گاری کی ڈرائیونگ لینسنس کی اٹھارٹی ہونی چاہیے نیکسٹ پوست ہے بینڈرز مین اس میں بیسٹ ڈرمر سائیڈ ڈرمر کارنٹ کرائنٹ ٹرمپیٹ تعلیم اس کے لیے دوستو میٹرک اور 45 سال تک ایج کی لیمٹ ہے رینک دوستو اس میں سپاہی یا لائنز نائک یا پھر نائک تجربہ آرمی سکول آف میوزک سے متعلقہ کو کوالیفائیڈ ہونے چاہیے اپلائک کرنے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں بتاتا چلوں آپ لوگوں نے تمام کاغذات کی تصدیق شدہ کافیز کے ساتھ اور جوابی لفافہ عدیس پر واپسی کا پتہ مکمل پتہ اور فون نمبر درج ہو اٹھارہ ستمبر سے پہلے آپ لوگ بائی پوسٹ بیش سکتے ہیں مجاہد فورس سینٹر بھمبر ازار کشمیر اس میں دوستو تمام تعلیم سنار با مشہول ڈپلومر سٹیفیکیٹ کی تصدیق شدہ کافی ہیں شنکسی گارڈ کی تصدیق شدہ کافی ہیں وادر کے شنکسی گارڈ کی تصدیق شدہ کافی ہیں دومی سیل اور بشیندہ ریزاست سٹیفیکیٹ کی تصدیق شدہ کافیز چاردر پاسپورٹ سائے تصاویر کمپیٹر ڈرائونگ لائسنس کی تصدیق شدہ کافی کورسز کی تفصیل اور گریڈ ریکارڈ آف سرویس نام کمل و دکھے دیر سے مصولوں میں درخواستوں زیرے گوھر نہیں لے جائے گا صرف میرٹ پر آنے والے میدوارے کو ٹیسٹ اور نیٹویر کے لیے کال کی جائے گی درخواست ہے آپ لوگ ان اس ایڈریس پر پیج نہیں ہیں دوستو جی ایس او ٹو ٹریننگ مجاہد فورس سینٹر بھمبر ازار کشمیر تو دوستو یہ تھی ویکینسیز جو میں نے آپ لوگ سائے شیئر کی ہیں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پاک آرمی میں کافی زیادہ تعداد میں دوستو یہ ویکینسیز آئیں گے تین ایڈویٹیزمنٹ ہے تینوں میں نے آپ لوگ سائے شیئر کر دی ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگ مکمبر اہنمائی لے سکتے ہیں کمنٹس میں ہم سے رابطہ کریں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکینسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ